السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان آپ کا ہوسٹ حکیم محمد علیہ ورحسین اور آپ کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایم دی سی تیس ٹیپس میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیر و تحفیل سے ہوں گے اور اللہ جللہ شانہو کی کرم سے الحمدللہ میں بھی ٹھپ ٹاک اور ٹان درست اور زیادہ مانو صرف آپ تمام دوستوں کی دعاوں کی ضرورت ہے دوستو جسے نسخے ہم آج بات کریں گے یہ مکوی باہ اور ممسک ہے تو زبردست چیز ہے چند دنوں میں قوت باہ کا بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور ایسے قوت تنی زیادہ ہو جاتی ہے جیسے ایک توہان سے پیدا ہو گیا شیر جیسی طاقت پیدا ہو جاتی ہے انسان کے جسم میں اور نسخہ بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی آسان ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا ہر انسان گھر میں بیٹھ کے بنا سکتا ہے اور دیکھیں بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مجرب ترین نسخہ ہے بہت ہی باکمال با جمال نسخہ ہیں آب پیاز لے لینا ہے ایک کلو اور شہد بھی ایک کلو لے لینا ہے ان دونوں کو ملا کر دو کلو کا ایک جیسے پانی بنا دیتے ہیں بن جائے گا شیرے ٹائپ کا اس دو کلو کے نیچے آگ جلا دینا ہے جب آدھا رہ جائے بدلہ اس پر رہ جائے ایک کلو رہ جائے تو اس کو اتار لینا ہے اس کے اندر سولے بے مصری بہامن سرخ بہامن سفید سونٹ تخم پیاز تخم مولی تخم شلغم تخم گدنہ تخم مقانہ موسلی سیاہ موسلی سفید ہر ایک دو طولہ باریک کر کے کپڑ چھان کر کے اس کے اندر ملا لینا ہے اس کا پیر سے دوبارہ سن لیں آب پیاز ایک سیر شہد ایک سیر دونوں کو ملا لینا ہے اور ملا کر نیچے آگ جلانی ہے جب آدھا پانی رہ جائے تو اس کو اتار لینا ہے اتارنے کے بعد اس کے اندر دو طولہ سولہ مصری دو طولہ بہامن سرخ دو طولہ بہامن سفید دو طولہ سونٹ دو طولہ تخم پیاز دو طولہ تخم مولی دو طولہ تخم شلغم دو طولہ تخم گدنہ دو طولہ تخم مقانہ دو طولہ موسلی سیاہ دو طولہ موسلی سفید باریک کر کے کپڑ چھان کر کے ان کو ملا لینا ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے تو ایک چھوٹی سے ریکیسٹ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے اور ابھی تک آپ لوگوں نے میری چینل کا سبسکرائم نہیں کیا تو جلدی سے ریڈ بٹن آپ کو نظر آ رہا گا اس پر کلک کر دیں اور ساتھ یا آپ کو گھٹی کا بٹن نظر آ رہا گا اس پر بھی کلک کر دیں تاکہ میری تمام ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ اچھی سے پیدا اٹھاتے رہے اب آپ کے پاس دوکپن چان کر کے اس کو ملا لینا ہے جیسے آپ ملائیں گے تو آپ کے پاس ایک ماجون ٹائپ کا دوائی بن جائے گی آپ نے اس ماجون کو سیف کر لینا ہے یہ آپ کے پاس ایک دوائی بن چکی ہے یہ ماجون ایسے سمجھیں ایک خاصل خاص اور زبردست ترین ماجون بن چکا ہے آپ کے پاس اب اس ماجون کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے تھوڑا سا دودھ لینا ہے سو بنیار مو ایک چمچ آپ نے ماجون کا بھر کر کھانا ہے اور اس کے اوپر دودھ پی لینا ہے اس طرح آپ تقریباً دس سے پندر دن کریں گے یقین جانے اتنی زیادہ قوت پیدا ہو جائے گی آپ حیران و دنگ رہ جائیں گے کیونکہ دیکھیں یہ بہت ہی زبردست ممسک اور بہت ہی مجرب نسخہ جاتے ہیں نہ اس میں کوئی نقصان والی دوائی ہے نہ اس میں کوئی ایسی دوائی ہے جو آپ کو نقصان دیں ساری بلکل زبردست اور مجرب چیزیں ہیں بلکل ہی بے ضرر چیزیں ان کو آپ استعمال کریں بہت فائدہ ہوگا کسی قسم کے کوئی نقصان نہیں ہوگا اور انشاءاللہ آپ اس کو استعمال کریں گے تو مجھے اس دعاوں میں ضرور یاد رکھیں گے دوستو یہ تھا مراج کا بہت ہی زبردست اور مجرب نسخہ اس طرح کے اور اچھے اچھے اور قیمتی نسخہ جاتے سننے کے لئے مجھے